بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ گڑو والی سوئیہ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جسے بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے کچھ لوگ چینی والی سوئیہ پسند کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو گڑو والی سوئیہ بہت ہی زیادہ پسند ہے جیسا کہ مجھے بہت پسند ہے یہ میری فیوریٹ سوئیہ ہے تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا کہ یہ سوئیہ کتنی مزے دار لگ رہی ہیں ماشاء اللہ سے تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو چلیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے سٹوپ کو آن کر دیا ہے اور اس کے اوپر ایک کڑا ہی رکھتی ہے اور اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی آئٹ کریں گے آپ چاہے تو کوکنگ آئل یا ٹالڈا گھی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم سیمپل میلٹ کریں گے اور سیمپل میلٹ کرنے کے بعد میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم اس میں ون ٹی سپون سونف اور تین عدد ہری الائی جی کے میں نے دانے نکال کے رکھے ہوئے تھے وہ آئٹ کریں گے سونف سے بہت ہی پیاری سی خوشبو آتی ہے اور یہ حازمے میں مدد دیتی ہے آپ چاہے تو اس میں ڈرائی فروٹ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں پانسو گرام یہ موٹی والی سوئیاں آئٹ کریں گے اس کو میں نے پہلے سے ہی چھوٹ چھوٹی توڑ کے رکھ لیا تھا اور اب ہم اس کو اس دیسی گھی میں تقریباً دو سے تین منٹ تک ہلکی آنچ پر ان کو ہلکا سا فرائے کریں گے یعنی کہ اس کی بھنائی کریں گے تو ساتھ ہی ہم دوسرے سٹوف پر اس کا شوگر سیرپ یعنی کہ جو گھڑ سیرپ ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں جسے شیرہ بھی کہتے ہیں چاشنی بھی کہتے ہیں اور یہ میں نے چھ سو گرام یعنی کہ گھڑ لیا ہے اور سولہ سو گرام میں نے پتیلی میں منرل وارٹر ڈال دیا ہے اور سٹوف کو میں نے اون کر دیا ہے آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے یہ گھڑ کی رنگت اس وجہ سے ایسی کالی ہے کیونکہ آج کل برسات کا موسم ہے تو اس کی رنگت کالی ہو ہی جاتی ہے لیکن ٹیسٹ میں بلکل بھی فرق نہیں آئے گا تو اب ہم اس شیرے کو یعنی کہ سیمپل میلٹ کریں گے ایک تار یا دو تار کا شیرہ بلکل بھی نہیں بنانا ہے اور ہم نے اس کو سیمپل میلٹ کرنا ہے اور میلٹ کرنے کے بعد ایک چھنی کی مدد سے اس کو چھانتے ہوئے ہم نے سوئیوں والی کڑاہی میں ایڈ کر دینا ہے سارے سیرپ کو کچھ لوگ چھانی بنانے کے بغیر سوئیوں بناتے ہیں لیکن اس طرح چھانی بنانے سے بھی بہت ٹیسٹ فل بنتی ہیں تو اب ہم سوئیوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد کڑاہی کا ڈھکن دے کر اس کو ایک اُبال آنے دیں گے تقریباً دو منٹ تک ہم ان کو ڈھکن دے کر میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ دیں گے اور ایک اُبال آنے کا ویٹ کریں گے تو اب ان کو ڈھکن دیئے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں تو اس میں اچھا خاصا اُبال آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو میں ڈھکن اٹھا کر آپ کو دکھاؤں گی اور ان کو اچھے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں دوبارہ کڑاہی کا ڈھکن دے کر ان کو میڈیم ٹو لو فلیم یعنی کہ دم والی فلیم پر میں اس کو ڈھک کر سوئیوں کو رکھ دوں گی کیونکہ جب ہم سوئیہ یا چاول گڑ میں پکاتے ہیں تو وہ گڑ کی وجہ سے سوفٹ ہونے میں ٹائم لیتے ہیں تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے دم والی فلیم پر چالیس منٹ کے لیے ان کو رکھ دینا ہے اور چالیس منٹ کے بعد جب آپ ڈھکن اٹھائیں گے تو آپ کے سامنے ہیں کہ ماشاءاللہ سوئیہ کتنی شائنی اینڈ دلیشیس لگ رہی ہیں تو آپ نے اس ریسی پی کو لازمی لازمی ٹرائے کرنا ہے آپ کے سبی گھر والوں کو بچوں بڑوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گڑ والی سوئیہ کتنی کھلی کھلی پکی ہیں آپس میں بلکل بھی نہیں جڑی ہیں مجھے تو یہ گڑ والی سوئیہ بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا تو چلیے اگلی ویڈیو تک کے لیے شازیاز کک بوک کی طرف سے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے تو مجھے تو